بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلیویشن اور اپریزنگ آفیسر کے ایسپیرنٹ ہیں آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی الیجیبیلیٹی وغیرہ سارا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اے ٹو زی اس کی آپ اپنی دیکھیں یہ ہمارا سیشن تو آپ کو کمپلیٹ اس میں کون کون سی انفرمیشن میں دینے کی کوئشش کروں گا کہ اس کی ڈیوٹیز اینڈ پاورز کیا ہیں اور پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ جو میرے دوست اس میں جوب کر رہے ہیں تو وہ کتنا اس میں کیسے وہ ساری کی ساری مباتیں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کی سیلری سیلیکشن کا پروسیجر کیا ہے الیجیبیلیٹی اور ایڈ کیا ہے پوسٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے پروموشن کے یہاں پہ کوئی چانس ہے نہیں ہے اس کے علاوہ سی لیبس اور بک ریکمینڈیشن آپ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپس میں ایک دوسرے سے ڈسکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں اسی میں میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم ایڈ کو پڑھتے ہیں اور کئی سارے سوالوں کا جواب یہاں سے میں آپ کو دوں گا اور آگے چل کے وہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنے پڑیں گی تو آپ گھر سے سنیے گا ساری باتیں یہ کیس نمبر ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کو کیس نمبر دینا ہوگا 51 by 2020 اور یہ ایڈویٹائیزمنٹ نمبر 3 by 2020 ہے یعنی کہ 2020 کی ایڈ نمبر 3 ہے پوسٹ کا نم اپریزنگ ویلیویشن افیسر ہے بی پی ایس سکسٹین کی ہے یہ پرمنٹ نیچر کی ہے اور ایڈایو ڈیویڈیویڈ فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو کی ہے ریویڈیو ڈیویڈیویڈ کا مطلب کیا ہوا کہ جو ریویڈیو کلیکٹ کرتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں پیسے کی یا جو ریویڈیوز ہیں ایف بی آر کے لیے تو اس میں یہ فردر برانچ ہے جہاں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں منیموم اس کی کالیفیکیشن آپ نے گھر سے سنی کہ کون کون اس پر اپلائی کر سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری ہیں یا نہیں ہیں اور ریکنائز انیورسٹی سے ہونا چاہیے اور آپ کا ایک سبجیکٹ جو ہے گریجویشن میں اکنومکس یا پھر بی کام وغیرہ کیا ہو سٹیٹسٹک کے ساتھ آپ نے بیچلر کیا ہو یا پھر آپ نے اکاؤنٹنگ میں کچھ بی ایس وغیرہ کیا ہے یا پھر آپ نے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کچھ کیا ہے بی ایس کیا ہے یا کوئی بی کام کیا اس میں آئی ٹی پڑھی ہے یا بی اے پڑھا اس میں آئی ٹی اپنے پڑھے دی کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے اللب کی ہوئی ہے فارمیسی کی ہوئی ہے chemistry اور physics کے ساتھ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے جو آپ کا graduation میں تھا as one of the subject اور BSC engineering کسی بھی specialty میں ہوگا BSC والے بھی apply کر سکتے ہیں second number پہ کیا ہے جو چیز چاہیے لیکن اس کے لئے certificate نہیں ہے computer literacy چاہیے up to level of MS word word, excel اور powerpoint یہ آپ کو آنا ضروری ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہم اپنے course میں اگر آپ کو یہ نہیں آتا MS word, MS excel MS powerpoint تو ہم یہ اپنے جو ہمارا course ہوگا اس میں ہم یہ کروا دیں گے اس میں آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ second والا ہمارے ذمہ آگیا age limit کیا ہے 20 سے 28 ہر ایک کے لئے لیکن general relaxation اس میں کسی جاب ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے male female کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی پاکستانی aspirant ہے جو apply کرتا ہے تو اس کے لئے 5 سال کے relaxation ہے یعنی کہ آپ 28 کے ہو چکے ہیں تو 28 میں 5 add کر لیجئے 33 تک آپ کی age ہونے چاہیے closing date سے closing date آخری دن تک تو اس کے بعد ہے upper age limit جو ہے number of weekends 157 اس کی سیٹیں ہیں اور یہاں پہ merit کی بارہ ہے merit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے پاکستان کے جو aspirants ہوں گے apply کریں گے paper دیں گے تو جو top پہ آئیں گے وہ بارہ وہ ان کی selection ہوگی وہ بھلے کسی بھی صوبے سے ہوں تو ان کو وہ نہیں ہے اور یہاں پہ کسی جگہ کا کوٹا کم بھی ہے تو یہ open merit پہ ہر ایک fight کرے گا یعنی کہ open merit پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے تو پنجاب کی جو reserve city ہوں گی 78 ہوں گی اور اس میں open جو ہیں merit پہ وہ 67 ہے woman کے لئے جو کوٹا ہے وہ 7 ہے minorities کے لئے non minorities کے لئے sorry minorities کے لئے 7 ہے minorities کے لئے non-muslim کے لئے 4 ہے minorities اور non-muslim یہاں پہ تھوڑے سی غلطی مجھے ہوگی minorities اور non-muslim کے لئے کوٹا کیا ہے 4 کا ہے اور سندھ rural کے اگر بات کریں تو اس کی 18 seatیں ہیں اور open پہ 16 ہے woman quota 1 ہے اور 1 ہی non-muslim کے لئے ہے سندھ urban کی بات کریں تو tell میں ان کی اور 10 open merit پہ ہوں گی woman کے لئے 2 ہیں خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو 18 18 13 open merit پہ 16 ہے woman کے لئے 2 ہے اور یہاں پہ آگے چل کے اگر یہاں پہ kpk میں اگر کوئی non-muslim ہے تو وہ open merit پہ qualifyٹ کر سکتے otherwise اس کے لئے یہاں پہ non-muslim کے لئے kpk میں کوئی seat نہیں رکھی گئے بلوچستان میں 9 ہیں open merit پہ 8 ہیں woman کے لئے 1 ہے x fata جو تھے جو fata کے لوگ تھے ان کی پانچ ہیں gb کی one ہے اور ajk 4 ہیں جو 4 ہیں ان میں سے open merit 3 ہیں اور minority non-muslim کے لئے جو ہے 1 ہے تو male اور female دونوں apply کر سکتے اور closing date اس کی جو ہے 16 مارچ 2020 ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے 16 مارچ last date ہوگی apply کرنے کے لئے تو یہ اس advertise کے through ہی جو سوال جواب میں دے سکتا تھا وہ تو ہو گیا اس سے آگے چل کے ہم duties اور power کی بات کریں تو duties کیا کیا ہوتی ہیں ان کی examination of جہاں سے بھی import اور export کا سمان آ رہا ہے جا رہا ہے cargo کا consignment گورز گورز dry ports airport dry ports پہ بھی ان کی duties ہوتی ہے airport پہ بھی ہوتی custom station پہ بھی ہوتی and so on and identification of miss declaration تو مطلب کیا ہوتا ہے appraisal یا appraising valuation officer کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس آتے ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں آپ نے اس سے evaluate کرنا ہے let's suppose ایک طولہ سونا اس کے ڈاکومنٹس میں show رہا ہے تو اس نے show کیا ہے کہ میں نے یہ 20 ڈالر کا show کیا ہے تو ظاہراً بات ہے کہ اتنے کا نہیں آتا تو اس کی proper valuation اور جو اس میں gap ہوتا ہے فرض کیا کسی نے اس کی کم value show کی تھی اور آپ اس کی صحیح market value show کرواتے ہیں document روز حساب سے بناتے ہیں تو درمیان میں جو gap آپ recover کریں گے گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا اس کا کچھ پرسنٹیج اس تک تنکھائیں پر منت آن کرتے اس کے لابہ reconciliation ہوتی audit of temporary import bonds raw material and machinery وغیرہ جتنے آ رہی ہوتی وہاں سے انہوں نے کتنے کا purchase کیا پاکستان میں کتنے شو کیا اور یہ ساری reconciliation ہو رہی ہوتی اس کے لابہ evaluation of duty taxes and determination of the value of the consignment as per custom act 1969 custom act 1969 کے مطابق انہوں نے evaluate کرنا تھا کہ جو چیز import کی جا رہی ہے وہ proper evaluation show کی گئی نہیں affirmation of Pakistan custom tariff pct کو انہوں نے follow کرنا تھا find out and cross checks the worth sort quality and amount of the consignment سارے کا سارا main مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں کم قیمت پر show کی جاتی ہیں ان کو صحیح قیمت پر show کروانا ان کا ہی کام ہوتا ہے who can apply پاکستان کے سارے شاری apply کر سکتے ہیں لیکن qualification جو ہم نے بات کی تو ہم ہم یہ کر دیں گے age limit جو ہے آزان ہے میں ذرا break لگاتا ہوں تو جی بعد ہم کہا رہے تھے age limit کی اور age limit جو ہے 18 سال ہر ایک کے لیے اور 5 سال کی relaxation ہے اس کے بعد selection کا جو procedure ہے وہ بھی کافی سارے questions ہوتے ہیں لوگوں کی تو کس طریقے سے فائدال پبلک سرویس کمیشن shall conduct the exam through کیا procedure ہے test پہ ہوتا ہے 100 MCQs کا پہلے اور اس میں جتنے بھی نمبر کسی کے آ جاتے ہیں اس کی بیس پہ میرٹ بنت ہے اور ہر ایک seat کے اگنس پانچ لوگوں کو کال کیا جاتا ہے یعنی جو ٹاپ اگر ایک seat ہوگی تو ٹاپ 5 اس کے لئے فائٹ کر رہوں گے اس طریقے سے مطلب 150 سی سی ہیں تو نرمالی کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے لئے ملٹیپل لئے بی فائی اتنے لوگ کال کے جاتے اگر اس میں زیادہ فال کرتے ہیں تو ٹین بھی ٹیس ریٹن کلیئر کریں گے اب اگر دمیان میں ٹیس 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 آجاتا ہے تو اس کی ریشو اور بڑھ سکتی ہے تو سکسیس فل کینڈیڈیٹ جو ان کو انٹرویو کے لئے کال کے جاتا فائنلی ٹیس ریکمینڈڈ بائی فائنلی گورنمنٹ تریننگ پرسکرائید بائی گورنمنٹ تو فائنل گورنمنٹ اس کی جو ہے باقی فائنل کال لیٹر ان کو دیتا ہے جو ریکمینڈ کرتا فپی سی اور ان کی آگے ٹرینر کے لئے ان کو کال کے جاتا سیلری کی اگر بات کریں تو بی پی سکس ٹین کی نارملی ان کی سیلری ہوتی ہے لیکن جیسے بھی مل رہی ہوتی یہ بھی آویل ہے ابھی چل رہا ہے یہ ایف بی آر کے جو ایف سیلری آف انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس اپریزنگ ایوییشن افیتر کتنی ہے 45 تاؤزن پر منت پلس گورنمنٹ ریزیڈنٹ ایٹ پلیس آف ڈیوٹی جہاں پر دیوٹی ہے وہاں پہ اگر گھر دیا جاتا ہے ایف ان کو ہائرنگ پہ ہائرنگ کی فسیلیٹی ہوتی ہے جو کہ ٹوئنٹی تھاؤزن پر منت پی پی سکسٹین کی تقریباً ہوتی ایٹین تھاؤزن ہوتا ہے اگر چھوٹا شہر ہے اور اسلام آباد میں بیس ہزار اس کی ہوتی ہے تو یہ کافی ہو جاتی ہے سیلری اور اس کے علاوہ جو پرفارمنس وغیر ہوتا ہے پوسٹن کی بات کریں تو ہم نے پہلے جہاں پہ کہا کہ جہاں سے بھی پاکستان سے باہر سمان جا رہے اور باہر سے پاکستان میں سمان آ رہے جو جو پورٹس ہیں جو جو شپ جو اپنا کراچی شپ یارڈ ہے اور اس کے علاوہ بن کاسم ہے پورٹ اور اس کے علاوہ ائر پورٹس جو ہیں اور جہاں جہاں سے جو بارڈرز ہیں وہاں سے سمان آ رہا تمام ان کی ڈیوٹی ہوتی پرموشن کی بات کریں تو ان کی کافی جو سٹینٹ ہوتی ہے اور پرموشن بھی ہوتی ہیں جب اس کا ریکوائیڈ جو ایکسپینینس ہے وہ پورا ہو جاتا اس کے بعد نیکس کو کورسز اور اگزیم لیے جاتے ہیں اور ان کی پرموشن کے بھی چانسز کافی ہوتے ہیں اور ایٹین نائنٹین سکیل تک جانے کے بعد چانسز ہوتے ہیں سلیبس کی بات کریں تو انگلش پارٹ لگتا ہے کوئی اس میں پارٹ ایکسکلوڈ بھی کرتے ہیں لیکن ایوری ڈی سائنس کے چانسز ہوتے ہیں کام ہو جائے اس کے لابہ پاکستان پھر اسلامی سٹڈی یہ لازمی پارٹ ہیں اور اس کے لابہ بیسک کمپیوٹر ایم ایس آفیس جو ہے وہ ہوگا جو کہ ہم ساری کی ساری چیز اے چھاپا لگا ہوتا سیمپل جو بھی پوسٹ آئے بس ایم سیکیوز اور وہی میٹریل ہوتا ہے اور اس کا ٹائٹل چین کا دیتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو پوسٹ آتی ہیں اور جو بکس ہوتی ہیں ان کا سیلیبس جو ہے ایم سیکیوز میں کبھی بھی آپ کا جو گرپ نہیں ہوتی کسی ٹاپک پہ تو گرپ جب تک نہیں ہوتی آپ ان سین ایم سیکیوز سال نہیں کر سکتے ایون کے بکس میں سے بھی جو آئے ہیں آپ کو وہ یاد نہیں رہیں گے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایک ہزار کی بک ملتی ہے تو بک آپ وہ لیتے ہیں تو آپ کی پھر بھی گرپ نہیں بنتی پڑی رہ جاتی ہے اور کنسیپ نہیں بنتے تو ہمارا جو طریقہ کار ہے ہم لیکچرز کے ثرو ویب سائٹ کے ثرو آن لائن تیاری کرواتے ہیں اور فیس ہماری صرف 2000 ہے اس میں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا سٹف کافی ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے یہ اپریزنگ آفیسر کے کافی زیادہ سیٹے ہیں اس لیے ہم ان کی جو مارکیٹ سے اچھی بکس ہیں ایم سیکیوز کی وہ بھی سالو کریں گے تھرو ہم ان کے کورس کو سالو کریں گے تو وہ آپ کے لئے کام آئیں گی تو آپ بک بجائز کے 1000 کے لئے تو ٹوٹل یہ کورس کی فیس میں آپ کے لیکچرز بھی سارے سبجیکٹ ان کے کور ہوں گے ایم سیکیوز بھی کور ہوں گے اور پلاس جو ہے وہ بک بھی آپ کو مل جائے گی پڑھنے کے لئے ویب سائٹ پہ اس کے علاوہ آپ کے وہ سولویشن بھی مل جائے گا تو میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اکیڈمیز جانے کی یا آپ نے لیے سپیشل جو کسی بڑے شہر میں جا کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹے آپ اس کی کلاسز لے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں فیس بوک اور ورس اپ کے گروپ بھی دے دوں گا لیکن آپ کو یہاں بات کلیر کر دوں کہ فیس بوک جو گروپ ہوگا اس میں آپ کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں پوسٹ ڈال سکتے ہیں لیکن جو ورس اپ گروپ ہوں گے جو ہماری آورڈ اکیڈمی کے ان کو لیکچرز کے انٹیمیشن کے لئے ہوتے ہیں اور کافی جیسا کہ ہماری اکیڈمی کے کافی سائرہ گروپ ہیں تو اوہ میں جو نوٹیفکیشن ہے وہ افورڈ نہیں ہوتے کے بار بار ان کے جو نوٹیفکیشن آ رہے ہوں تو لہذا جو ورس اپ گروپ گروپ بھی اور ورس اپ کے گروپ بھی اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں جس میں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے لئے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی آپ کو ایڈی اور پاسورڈ ایشو ہو جائے گا اور اس کو لاغن کر کسی بھی لیکچر لے سکتے ہیں اور کمپریہنسیو لیکچرز ہوتے ہیں آسان لینگویج میں ہوتے ہیں آپ کے کنسیپٹ بنتے ہیں اگر آپ نے لیکچر لیا ہو کس ٹپک پر سوال گھما پھر آکے بھی وہ آپ سے پوچھ لے گا تو آپ اس کو اٹیمٹ کر لیں جبک بک جو آپ کی کنسیپٹ بلڈنگ میں کام نہیں آتی سستی ہوتی ہے اور ایزی بھی ہوتا بندہ سیٹیفائی ہوتا کہ میں پانچ منٹ میں دس سوال یاد کر لے لیکن ہوتے نہیں ہیں دس منٹ کے بعد سارے سارے بول جاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی کے لیے ریجسٹریشن اوپن ہے اور کل سے کورس اوپن ہو جائے آج رات کوئی کورس اوپن میں کر دوں گا لیکن کل سے باقیدہ ہمارا یہ فارس ماشی اور اس میں اگر آپ کوئی لیٹ جوائن کرتا ہے تو سارے کے سارے لیکچز آویلیبل رہتے ہیں کوئی بھی آپ دن لیکچز دوسروں تک شیئر کریں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا ہیں خدا حافظ دوسرے 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 دوسرے